موسیقی 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 اس لیے کہ لوگ ساڑھے چھے پونے سات سات بجے تک آفتار کر کے نکلتے ہیں لوگ مارکیٹنگ کرنے کے لیے سہری کا سامان کچھ رات کا کھانے کے لیے سامان سب کے لیے لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے جو نہیں خرید سکے ہیں اس لیے چاہیے کہ جلا پہدادی کاری کو اس کا ٹائم کمز کے نو بجے تک بڑھانا چاہیے سیر جب لوگڈان یا کرونا کا سمائے نہیں تھا تو مین لوکنداری کتنے بجے تک رات میں آتا ہے یہاں تو سمجھئے گا رہے بارے بجے رات تک چلتی تھی تو مین لوگڈان یا کرونا کا سامان جو لاتے ہوگے رات تک چلتی تھی تو مین لوگڈان یا کرونا کا سامان سب ادھار پہنچہ لے کر کے ایک مرتبہ جما کر لیتے ہیں کہ رمزان میں پھر جانا آنا نہ پڑے اب اسی کو بیشتے ہی رہتے ہیں پڑے مہنہ بہر ایسے میں تو بہت نقصان ہو جائے گا اگر بندی رہے گا تو بہت اثر پڑے گا ہم لوگ کو کیا نام ہو میرا نام محمد اسلیم ہم پڑا ہے لگ بھگ دس سے پچاس رکے کیلو تک کا فرق ہے سب ہی آٹم پہ اور بہت مہنگا مہنگا سامان ہم لوگ گمجان کے تیاری کے لیے لائے ہوئے تھے لیکن یہ کرونا کال کی وجہ سے ٹائم جو کم کر دیا گیا ہے سات بجے تک کا ٹائم ہم لوگوں کو دیا گیا ہے اس سے ہم لوگوں کا بہاری نقصان ہونے کا انومان ہے اس لیے میں جلا پرشاسن سے انوروت کرتا ہوں کہ کم سے کم رات نو بجے تک کا مد گمجان کو مدے نظر رکھتے ہوئے رات نو بجے تک کا اجازت دکان چلانے کا دیا جائے ہم لوگوں کا سات بجے سے لے کر یارہ بجے رات تک رہتا تھا سات بجے ہی دکان بلک کر رہتا تھا یہ اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو بھاری نقصان ہونے کا انومان ہے چونکہ بہت بڑے پیمانے پہ ہم لوگ رمجان کو لے کر تیاری کیے اور سامان بغیرہ بھی بہت مہنگا مہنگا لائے ہیں لیکن اس کورونا کال کی وجہ سے جو ٹائم دیا گیا ہے یہ میں جلا پرشاسن سے بار بار انوروت کرتا ہوں کہ اسے کم سے کم نو بجے رات تک ڈسٹینس کیا جائے محمد اسگر موسیقی